بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم ہے شرجل خان اور ٹوڈی وی ڈسکس آنیو ٹاپک ہاو ٹو میک سیمپل جسپر سورف ریپورٹ اینڈ ڈیپلوئی ٹو جسپر سرور فور یوز بھی دوریکن اپکس آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں ہیں کہ جسپر سورف ریپورٹ ہم سیمپلی کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ٹیپلائیمنٹ کس طریقے سے اس ریپورٹ کو ہم ٹیپلائی کر سکتے ہیں جسپر سرور کے اوپر ان فیوچر ویڈیوز کے اندر ہم اس کو کس طریقے سے اور ایک لیپ ایکس پہ یوز کر سکتے ہیں اس ریپورٹ کو تو ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہماری لاسٹ ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کی انسٹالیشن دیکھ لی تھی یہ ہمارے سٹوڈیو آگیا ہے اور یہ ہمارے سرور کی انسٹالیشن آگئی جس کا یہ یو آر ایل ہے سو سمپلی سب سے پہلے تو ہم اپنے سٹوڈیو سے میں لاغ ان ہوں یہاں پر اور ہم ایک سمپلی ایک ریپورٹ بنائیں گے کس طریقے سے ایک سمپل ریپورٹ ڈیزائن ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈیپلائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں جا ہوں گا فائل پہ فائل میں جا کے نیو نیو پہ جا کے جسپر ریپورٹ یعنی سٹائل ٹیمپلٹ ہے ڈیٹا بیس جا رہے پروجیکٹ ہے ہمیں جسپر ریپورٹ ایک سمپل ڈیزائن کرنی ہے نام کلک جب یہ آپ کے پاس ملٹیپل ٹیمپلٹس آ رہے ہیں کہ آپ کو کن ٹیمپلٹس کے اوپر رہتے ہوئے اپنی ریپورٹ کو ڈیزائن کرنی ہے یہ آپ کے پرنٹ ریڈی ریپورٹس ہیں یہ ویب انڈر ایکٹیو ریپورٹس ہیں اس کے اوپر رہتے ہوئے یہ سارے ایک لی آؤٹ ہیں فارمیٹ ہیں اس کے اوپر رہتے ہوئے اپنی ریپورٹ کو کسٹم ریپورٹ بھی ایزیلی اس ٹیمپلٹ کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم سمپل ہی ابھی نورمل ہی آکے بلینک پیچ کو لے لیتے ہیں اے فور پیچ ناؤ نیکس نیکس کے بعد آپ کو اپنی ریپورٹ کا یہاں پر نام دینا ہوگا ڈاٹ جی آر ایکس ایمیل یہ جس پر ریپورٹ کا ایکسٹنشن ہے جس سے وہ ریپورٹ کو سیف کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ڈاٹ جی آر ایکس ایمیل اور اس سے پہلے آپ اپنی فائل کا نام یہاں پر سیف کرتے ہیں اس سطح سے جس لائک دیمو ریپورٹ اور یہ مائی ریپورٹ میں ہی یہاں پر سیف رہے گی نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ سے ڈیٹا سورس پرستہ کہ آپ جس جو ریپورٹ آپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر کونسی ڈیٹا سورس آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ بات میں بھی بتا سکتے ہیں اور اگر اس سٹیپ پر بتا دیں گے تو ایزلی اور ایکل ڈیٹا بیس کنیکشن جو لاس فیڈیو کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس کے کنیکٹیوٹی کی تھی تو اس کی وہ ڈیٹا ہم نے یہاں پر ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد اس کے سارے سکیما اٹ کیا گئے اس میں کٹنلی ابھی چل رہا ہوا ایچار سکیما جسے میں ابھی کنیکٹ ہوں آلریڈی تو میں سمپل اس پہ نیکس کر دوں گا نیکس کرنے کے بعد ہم اس ٹائم ابھی کیوری آسائن نہیں کر رہے اگر آپ چاہ رہے کہ میں کوئی کیوری لکھنا چاہ رہا ہوں تو سلیکٹ سٹیریک پرام ایمپلوئیز یہ میں نے ایک سمپل ٹیبل لے لیا اس کی کیوری اس طریقے سے بتا دی ہے اور اگر آپ بات میں کیوری لکھنا چاہ رہے تو اس لئے آپ یہاں سے اس کو کٹ کر کے نیکس کر کے کنٹینیو کر دیں کنٹینیو کرنے کے بعد یہ ایک میسیج دے گا اور ایک فنیش کر دیں اوکے فنیش ہونے کے بعد ایک سمپل جو ہے ایک بلینک پیج ریپورٹ اس طریقے سے آ جائے گی جس کا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جس لائک یہ ایک ٹائٹل ایریہ ہو جائے گا یہ پیج ہیڈر ایریہ ہو جائے گا کول آف ہیڈر ہو جائے گا ڈیٹیل پوٹر پیج پوٹر سمری جس لائک اگر آپ کوئی بھی ریپورٹ دیکھتے ہیں اے فور کی لینڈ اس کے اندر جو آپ کے جو ملٹیپل جو کمپوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ٹائٹل کس لوکیشن پہ آئے گا پیج ہیڈر کس لوکیشن پہ آئے گا کس لوکیشن پہ آئے گا ڈیٹیل جو ہے اس کی کس لوکیشن پہ آئی گی تو اس طریقے سے آپ یہاں پر اس کو ایزلی ملک کر سکتے ہیں اوکی یہ لیب سائٹ پہ پروجیک ایکسپلور پہ جب آئیں گے یہ آپ کا ریپوزیٹری آئی ہے اس کے بعد یہ آٹلائن ہے آٹلائن کے اوپر یہ آپ کی ریپورٹ کا نام ہے اس کے اوپر ہم ریپورٹ ڈاوٹ جی آر اگر یہاں سے آپ اس کو کلوز کرتے ہیں تو ایزلی اپر کلک کر کے اس کو ایزلی اوپن کر سکتے ہیں اوکی اوپن 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 کو ہمیں اس ٹیبل کے اوپر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے ٹاپ پہ جائیں گے ڈیٹا سیٹ اور کیوری ڈیٹا ڈائلوگ تو آپ جب اوپن کریں گے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر اپنی اس طریقے سے کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی پرمیر کیوری ہو کیس ای فنکشن آپ نے اس کے ساتھ یوز کیا ہو تو آپ یہاں پر ایزلی اس کو اس اس کو کو اس اس کو اس کو کرتے ہوئے آپ یہاں پر اپنی کیوری مینج کر لیں اگر آپ کو پی سیکویل لگی نہیں ہے سی ایس پی سی سارے لینویج جس ہیں جو یہ سپورٹ کرتا ہے جس پر ریپورٹ اور اس کے اوپر آپ ایزلی ڈیٹا کر سکتے ہیں جس لائک میں نے یہ کیوری لکھی کیوری لکھنے کے بعد اگر میں سی می کولن لگاتا ہوں تو کمانڈ نوٹ پر پر لی اینڈ تو اس کے اندر جب آپ اپنی کیوری ڈیفائن کر رہے ہوتے واپس سی می کولن دینے کی نہیں ہوتی تو ہٹا کے ریٹ فیلز کریں گے ریٹ فیلز نگ کے بعد اس ٹیبل کے جتنے بھی کولم سے وہ ایزی یہاں پر آ جائیں گے ایمپلوئی آئی ڈی ٹیل ڈی ڈی پارٹمنٹ اور اس کی کلاس ٹائی بھی اٹھا لیتا ہے جس لائک ایمپلوئی آئی ڈی اپنے ہی اس نمبر ہے تو یاوہ بی ڈی دی کو اس کی کلاس ٹائی اٹھا لے گا یہ سارے ہمارے وارڈ جا رہے ہیں تو یہاں پر اس کو کلیئر کرے گا یہ ہمارا ٹائم سٹیم ہے آپ اس کو اپن کر سمپل اس کو لائک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرتے تو یہ ڈیٹ فورمٹ اٹھا لے گا کیونکہ ہمارے ڈیٹ فورمٹ ہے یہ سٹرنگ ہے باقی یہ بھی ڈیسیمل ہے جس لائی نمبر اوکے ناؤ اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کی ایک کیوری جو ہے یہاں پر اس طریقے سے سیٹ ہو جائے گی سیٹ ہونے کے بعد اب آپ کو اس ریپورٹ کے اوپر اس کو لے کر رہا ہے کہ اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کریں گے تو سب سے پہلے کر آپ رائٹ سیٹ پہ دیکھیں پیلٹس پیلٹس ایک سمجھے کے ایک پروپرٹی ہے ریپورٹس کی پروپرٹی جس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل ایلیمنٹس ہے کمپوزٹ ایلیمنٹس ہے کمپوزٹ ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے بیسک ایلیمنٹس تو اس میں نوٹ ٹیکس فیلڈ اسٹیٹک ٹیس ایمیج بریک ریکٹینگل اکلیپس لائن فریم سب ریپورٹ بنا سکتے ہیں بارکورٹ بنا سکتے ہیں لیسٹس کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک چارڈ بنا سکتے ہیں گروسٹے بنا سکتے ہیں ٹیبل بنا سکتے ہیں میپ یہاں پر آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنا سپائیڈر چارٹ کریٹ کر سکتے ہیں بسکلی ایک جس ڈیش بورٹ لائک آپ اس کے اندر کافی چیزیں پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ایک ملٹی ایلیمنٹ ہے پیج نمبر ٹوٹل پیج کرنٹی ٹائم پرسنٹیج پیج ایکسٹرو وائلنس لائک پیج نیشنز تو اس طریقے سے یہ کمپوزٹ ایلیمنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی بیسک ایلیمنٹ میں آتے ہیں بیسک ایلیمنٹ میں نورمیلی آپ ون بائی ون جب اس کو یوز کرنا سیکھیں گے تو آپ کو ایزلی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کس طریقے تم ایلیمنٹ کو جس پر ریپورٹ کے اندر یوز کرتے ہیں تو نورمیلی مجھے اگر ہیڈنگ ڈال لی ہیں جس لائک ایمپلوئی کی سارے ٹیبلز کے کولمز کی تو اس کے لیے میں یہاں پر سٹیٹک ٹیکس کو یہاں پر ٹریک کروں گا ٹریک کرنے کے بعد پیج ہیڈر پر آ گیا ہمیں اب یہ آپ کی یہ آپشنل ہے اب اس کو ٹائٹل پر رکھنا چاہ رہے ٹائٹل پر رکھ دے پیج ہیڈر پر رکھنا چاہ رہے پیج ہیڈر پر یہ کولم ہیڈر رکھنا چاہ رہے کیونکہ ہمیں ایک ٹیبل بنانا ہے پیج تو جس ایریا کو آپ کے نیٹ نہیں ہے ریپورٹ کے اندر تو جس لائک اس پر ریٹ کلک کر کے آپ اس بھی ایزلی اس طریقے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ریپورٹ کا ایریا جو ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو بعد میں اگر ایڈ کرنا ہے تو ریٹ کرنے کا سیمپل ہی طریقہ ہے اگر اس کے لیے اپ سائٹ پر پروپٹی پہ جائیں تو ریٹ کلک کر کے آپ ایزلی پیج ہیڈر جو ابھی ڈیسیبل پڑا ہوا ریٹ کلک کر کے یہاں پر ایڈ برینڈ کریں گے تو ایزلی اپنی لوکیشن کے اوپر دوبارہ واپسی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں واپسی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا سٹیٹک ٹیکس ہے جس لائک میں اس کو نام دے کر ہوں یا مائی آئی ڈی اوکے اور ایک اور میں دیتا ہوں جس لائک آپ کو بتانے کے لیے اور اگر آپ اسی کو کوپی کر کے پیس کرنا چاہیں کوپی اور پیس کر کے سیمپل ہی اسی کے لائن میں فارمیٹنگ اس طریقے سیٹ کرنے اگر آپ کو آلائیمنٹ آل سیٹ کرنی ہے جس لائک میں یہاں پڑا ہوں نیم اور آپ کو آلائیمنٹ اس کی سیٹ کرنی ہے تو یہاں سے اب ایزلی اس کو زوم مین کر کے اس کی سیٹنگ جو ہے پروپر اس طریقے سے اس طریقے سے آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایک ساتھ آپ اس کی آلائیمنٹ کو سیٹ کر سکتا ہوں اوکے ناو بیک ٹو زوم آؤٹ زوم آؤٹ کرنے کے بعد جس لائک میں اس کو سینٹر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کولمز کو کولمز کو میں نے سینٹر کر دیا سینٹر کرنے کے top کے بعد شفر دبا کے اس کی سیٹنگ ہے جیس جس لائک جیسا جیسا ہوا رک میں سیٹنگ پول کرنے کے بعد اگر آپ اس کے اوپر بورٹر اس کرنا چاہ رہا ambiguous جس لائک دیکھیں اس کے اوپر پروپرٹی میں جا کہ پروڑٹر users اس کو اگر آپ all borders کر دیتے ہیں جس لائک میں all borders کرنا چاہ رہا تو یہ all borders ہو جائے اس کو سمپل ہی رن کرتا ہوں پریویو کرنے کے لئے سمپل یہ ہے کہ پریویو دیکھنے پریویو پہ جائیں گے پریویو جانے کے بعد یہ آپ کو سمپل ہی اس کا اس طریقے سے ایک انٹرفیس دے دے گا کہ یہ یہ ہے اور اس کا اگر سورز دیکھنا ہو تو سورز جس لائک اس طریقے سے ایک زیمن فورا پڑ رہا ہے اس کا سورز ریٹی ہوتا رہے گا آٹوپاٹک لی اوکے تو ٹیزائن میں جانے کے بعد دوبارہ اب میں اس کی ویلیو رہینا چاروں ویلیو کے لیے میں اپنے ڈیٹیل میں اپنے کولمز کو لے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈیٹیل میں اس کی انفرمیشن چاہیے کیونکہ میرا ایک اگر میں کوئی پیرمیٹرائز ویئر کنڈیشن کے ساتھ یوز کرتا ہوں تو وہ ڈیٹیل کے اندر لے کر آتے کریں کہ نہ کوئی پیرمیٹر یوز نہیں کر رہے ہیں نہ کوئی کلاوز یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنی ڈیٹیل ریپورٹ کے لیے اپنے ٹیکس فیلڈ کو ڈیٹیل ایریا کے اندر دالیں گے ڈ ڈیٹیل کے ایک اس کو موڈیئی ڈیٹیل کے لیے سے مائپ کرنا ہے اس لیٹیل کے نیچے آپ کو دیبل کے لیے سیمپل اس پہ ڈیپل کلک کر کےanın پر کنی کے بعد اس طریقے سے موڈائل کھلے گا موڈائل کرنے کے بعد یہ آپ کے سارے کولمز آگا ہے ⑽ poquito جس لیچے میں ایک اس پہ مائپ کرنا چاہ رہا ہوں دکھانا چاہ رہا ہوں جس لیچے اس پہ ڈیپل کلک کروں گا اس طریقے سے وہ ایک اس کا ایکسپریشن اٹھا لے گا اس کو میں سیلیکٹ فینش کر دوں گا فینش کرنے کے بعد میں ایک کو ٹیکس پڑی بناؤں گا اور اس کو میں فرس نیم کے لیے یوز کر دوں گا اور اس کی بھی آلائیمنٹ میں اس طریقے سیٹ کر کے اس کو سینٹر کر کے اسے کر دوں گا اور اس کو بھی سینٹر کر کے کون ہوگی اور یہاں پر ڈبلک کلک کر کے میں فرس نیم کو یہاں کیچ کرنا ہوں اس کے بعد میں سنپل پری ویو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے وہ اسپیس کے ساتھ آپ کا ڈیٹا لے کے آرہا ہے اس ٹی ون ون زیرو ون نینہ اور ون زیرو ٹو لیکس کر کے یہ جو اسپیس ہے کس وجہ سے آرہا ہے بھی تھوڑا بتا رہتا ہوں یہ اسپیس جو ہے آپ کے جو ڈیٹیل ایریا ہے وہ پورا ایک جب آپ بناتے ہیں تو ٹی فول ایک ایریا اٹھا لیتا ہے ہے اس کی وان ٹوینٹی فائی پی اس کو آپ جانگل شورٹ کر دیں گے جس لیک آپ کی کولمز جہاں پر اینڈ ہو رہے ہیں اس کا فوٹر سے اس کو میچ کر دیں اوکی میچ کرنے کے بعد اس کا پری ویو کریں پری ویو کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے آپ کو پروپر طریقے سے اس کو ایک انٹریفیس شو کرتے گا اگر اس کے اوپر فوٹر لگنا چاہتے ہیں تو جس لیک اس پہ کلک کر کے شک دبا کے دونوں کلک کر کے بارٹر کر کے آپ اس پہ دونوں پہ بارٹر لگا دیں ہے اور اس کو پری ویو کر دیں تو اس طریقے سے آپ کی ایک نارمل ڈیپورٹ اور یہ پیج ہے کیونکہ آپ نے کوئی ویر کے کنڈیشن لگا ہے انہی تو اس طریقے آپ پر اس لیک اس ٹیلی کر کے سارا ڈیٹا لکھا رہا ہے جتنا بھی ٹیبل کندر روز سے اس کی ٹوٹل لکھا آ رہا ہے اوکی اس کے پات نارمل ہی ابھی تمہیں آپ کو ایک بیسک ایلیمٹس بتا دیا ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے بیسک ایلیمٹس کے ساتھ ایک ریپورٹ کو کسے ٹیکس فیلڈ اور سٹیٹک ٹیٹس لیتے ہوئے ہم یہاں پر اس کو ہم نے ریپورٹ کے اندر اس کا لی آؤٹ لیا ہے ایمپلوئی کے ٹیبل کا نارمل اس طریقے سے اندر جو میں آپ کو سیمپل ایک ریپورٹ بتائیے گے سیمپل ڈیپورٹ اس طریقے سے بندی ہے اس کے اندر آپ اپنے بیسک ایلیمٹس کو بھی یوز کرتے ہوئے وہ کیا ریزلٹ دے رہا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ہیزیلی ریپورٹ کو ڈیزائن رہ سکتے ہیں اور ان فیوچر ویڈیوز کے اندر ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے ناو اوکی ناو اب ہم کیا کریں گے ہم اپنی یہ جیس پر ریپورٹ کے اوپر ہم نے جو جی آر ایک سی ایم ایل ریپورٹ ڈیزائن کی ہے اس کو ہم اپنے جیس پر سرور کے اوپر ڈیپلائی کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک ریپورٹنگ سرور جو کریٹ ہم لوگ نے کنفیگر کیا ہے وہاں پر یہ ریپورٹ ایزا سٹور ہو جائے سٹور ہونے کے بعد پر ہم اس کو ایزیلی کہیں بھی کال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میں اگر آپ بیک ٹو جیس پر ایڈمن جاؤں جو ہمارا ریپورٹنگ سرور ہے اس سے میں لوگ ان ہو جاتا ہوں جیس پر ایڈمن جیس پر ایڈمن اس کا ڈیپورٹ اور یہاں پر میں نے ریپورٹ کے اندر آکے ایک مائی ریپورٹ کا جو ہے فولڈر بنا دیا ہے اس کو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے فولڈر میں نے بنایا ہے یہ ڈیپورٹ اس طریقے سے آپشن اس کے پاس آ جاتے ہیں تو رائٹ کل کر کے ریپورٹ میں آکے ایڈ فولڈر بنایا ہے میں نے یہاں پر مائی ریپورٹ اور یہاں ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے پاس میں اپنی جی آر ایڈمن ریپورٹ جو ہے وہ اس کے اندر اسٹور کر دوں گا تو اس کے ڈیس پیک ٹو میں آ جاؤں گا اور یہاں پر جس دیسے ہم نے ڈیٹا ایڈیپٹر کے اوپر رہتے ہوئے اپنا ڈیٹا بیس کی کنیکٹیوٹی بنائیں گے ایسے ہی سرور کی کنیکٹیوٹی بنائیں گے تو سرور کی کنیکٹیوٹی کے لیے میں رائٹ کل کروں گا سرورٹ کے اوپر ڈیپوزیٹری ایکسپلوڈر پر رہتے ہو سرورٹ کے اوپر کریٹ کرنے کے پاس یہ ڈیفورٹ یو آر ایل جو ہے جس پر سرورٹ اس طریقے سے اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی نارمال ایڈزیرو ایڈزیرو کے اوپر رہتے ہوئے آپ کا یو آر ایل اس طریقے سے چل رہا ہے تو آپ اس کو جانے دیں آگے اور اگر پورٹ چینج ہے جس لیک میری ایڈزیرو ایڈ ون ہے تو میں یہاں پر آکے ایڈزیرو ایڈ ون کر دوں گا اس کے بعد نارمالی میں اس کا یوزر نے پاسفرٹ بتاتا ہوں گا جس پر ایڈمین بلوکنگ کرتے ڈیپلائی کرنی ہے ہمیں اپنی ڈیر ایزیرو ریپورٹ کو یہاں پر سٹور کرنا تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اپنی ریپورٹ کے اوپر جاریں گے دو دو ایڈیا ہیں اس کو ڈیپلائی کرنے کے اوپشن یا تو ونڈوز کی نیچے کا چھوٹا سا اوپشن دیکھ رہے ہیں پابلش تو فائل اور جیس پر ریپورٹ سرور اور اس پر ہی ریپورٹ پر لیتے ہوئے اوپر اوپشن آ رہا ہوگا ایک پابلش ریپورٹ تو جیس پر ریپورٹ سرور اگر ہمیں اس پر کلک کر پاؤں کلک کرنے کے بعد اس نے میرا ریپورٹ سرور اٹھا لیا ریپورٹ سرور ہمانے کے بعد یہ جو بھی وہاں پر اس کے پاس فولڈر سے ہیں یہ آٹرمیٹیکلی یہاں پر بھی آپ کو یہاں پر شک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ریپورٹ کے اندازہ جا کے جو میری پورٹ کا منا بنایا تھا فولڈر اس پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ ریپورٹ ڈیمو ریپورٹ کے نام سے میرے وہاں پر نیکس کر دی اس کے بعد اس نے مجھے ریپورٹ سروری بتائی ایک کس ریپورٹ سروری کے ساتھ اس کو مجھے ڈیپلائی کرنا ہے جس لائک اگر آپ کی یہ ریپورٹ کسی ڈیٹا بیس ٹیبل کے ساتھ یہ کہتے ہیں ڈیزائن کی گئی ہے ٹیبل یوز کیا گیا ہے جس لائک ڈیٹا بیس یوز کیا گیا ہے اس ریپورٹ کو برانے کے لیے تو آپ کو یہاں پر ریپورٹ سروری بتانے پڑے گی ریپورٹ سرورس پر جا کے بھی یہاں پر آکے آپ سیلیکٹ کر لیں ٹیلیک کرنے کے بعد اپنے ڈیٹا سورس پر جائیں ڈیٹا سورس پر جانے کے بعد اور ڈی بی جو ہم نے اپنے پاس ڈیٹا بیس کنیکٹی بھی بنائی تیس پنٹ اپنے کلک کر دوں گا تو ڈیٹا سورس ہی اور ڈی بی اٹھا لے گا جس لائک فنش جیسے فنش کروں گا ہماری ریپورٹ جو ہے وہ پپلش ہو گئی یہاں پر بیک ٹو آپ میں اپنے سرور پر جاؤں گا سمپلی میں ریفریش کروں گا ریفریش کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں ہماری پورٹ پر ہماری ریپورٹ آگا اس پر مقرم ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پر بھی ڈبل کلک کرتے ہوئے میں اس کا انٹرفیس یہاں بھی دیکھ سکتا ہوں اس طریقے سے وہ ریپورٹ یہاں پر آپ کو ڈیسپ شو ہو جائے گا اگر آپ کو یہاں سے بھی پی ڈی ایف سو کرنا ہے پی ڈی ایف تو یہاں لیے آپ اس کو پی ڈی ایف سیپ کر سکتا ہوں اوکے سو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ کس طریقے سے ریپورٹ دیزائن کریں گے سمپلی ریپورٹ اور اس ریپورٹ تو سمپلی ہم جس پر پر کس طریقے سے سرور پر ڈیپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم پیرمیٹرائز ریپورٹ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے پیرمیٹرائز ریپورٹ بناتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم ڈیپلائی کریں گے then move on نیکس ویڈیو کے ہم اس کو کس طریقے سے اپ ایکس پر یوز کریں تو تب تک کے لیے thank you اللہ حافظ